امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ تک پہنچیں گے پہ پیچھے والے آپ بھی زرہ توجہ دیں بھٹک جانے پہ مجھ کو رہنو ماں کی یاد آتی ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ماں کی یاد آتی ہے بھٹک جانے پہ مجھ کو رہنو ماں کی یاد آتی ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ماں کی یاد آتی ہے زمین پہ رہنا ہے یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ماں کی یاد آتی ہے ہمارا فرض ہے ہم کو زمین پہ رہنا ہے یہ مجھ سے پھر نہ کہنا آسمان کی یاد آتی ہے میں اپنے بچپنے میں جائد بھائی آخر کر رہا ہوں چند مصرے پڑھتا تھا زینول بھائی اور وہ آج آ کر پھر ہٹ ہوئے ہیں جو نظر کر رہا ہوں کیونکہ ایکچوالیٹی ہے میں بہت چھوٹی عمر سے باہر جاتا ہوں انڈیا کے اور انڈیا سے باہر جانے کے بعد کوئی واتس اپ پہ کوئی میسیج کوئی فون کرتا تھا کہ بھائی فلانا چیز لانا یہ کرنا وہ کرنا لیکن میرا ایک ایک ایکسپیریمس رہا جو نظر کر رہا ہوں کوئی لڑکا جب گھر سے پردے سے نکلا تو اپنے عزیزوں میں لکھ کر یہ بھیجا میرے باستے تو فلا چیز لانا یہ فرمائش ہے انہیں نہ بھولانا مگر ماں یہ لکھتی ہے کچھ بھی نہ لائے میرا لال را بس مگر ماں یہ لکھتی ہے 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 موسیقی 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 یہ تو ماں کے لیے ہیں لیکن باپ بھی تو جنت کا دروازہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ باپ سے بڑا رہبر اسکول یونیورسٹری مدرسہ کوئی نہیں ہے اگر یہ قائم ہیں ڈاکٹر منور رانہ کہتے ہیں کہ اور کچھ روز میرا بوجھ اٹھا لو بیٹے پھر گئے ہم تمہیں اثر نہیں ہونے والے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے میری یہی دعا ہے میری ماں وہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے میری یہی دعا ہے میرے بابا ہے میری یہی دعا ہے میرے بابا ہے موسیقی موسیقی جنرل بھائی جب میری والدہ انتقال فرمائی تو عدنان نے چار مسنے مجھے لکھ کے بھیجے کانپور سے کہ آسمانوں کی ہسی رنگت سے جا کر مل گئی آسمانوں کی ہسی رنگت سے جا کر مل گئی اور شاید بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو میرے جیسے ہیں ان لوگوں سے بھی توجہ چاہوں گا کہ آسمانوں کی ہسی رنگت سے جا کر مل گئی گھر کی زینت خلد کی زینت سے جا کر مل گئی ماں نے جب پردہ کیا دنیا سے مجھ کو یوں لگا ایک جنت دوسری جنت سے جا کر مل گئی تو شیر سنیے سارے رشتے ہیں اپنی جگہ سب کا اپنا الگ پیار ہے مال سے پڑھ کر کوئی دوسرا مال سے پڑھ کر کوئی دوسرا پیار دنیا میں ہوتا نہیں لیکن جتا آج کل کے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں کہ اب کے بچے بیویوں کے جال میں رہنے لگے اب کے بچے بیویوں کے جال میں رہنے لگے چھوڑ کر ماں باپ کو سسرال میں رہنے لگے چھوڑ کر ماں باپ کو سسرال میں رہنے لگے چھوڑ کر ماں باپ کو سسرال میں رہنے لگے بھوڑھا سمجھ رہا تھا مقدر بدل گیا بھوڑھا سمجھ رہا تھا مقدر بدل گیا بھوڑھا 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 مزا رہا ہے بھائی اب کے بچے بیویوں کے جال میں رہنے لگے چھوڑ کر ماں باپ کو سسرال میں رہنے لگے مفلسی کی دھوپ میں جن کو تھے یہ چھپر عزیز مل گئی دولت تو نینی دال میں رہنے لگے بھوڑھا سمجھ رہا تھا مقدر بدل گیا بیٹا ہوا جوان تو گھر سے لگے دیجے مجھے بڑا عزیز ہے یہ شیر آخر میں پیش کر رہا ہوں یہ ہمارے بھائی کے چار دوست ہیں تالیب بھائی اور آشو بھائی جتنے بھی میرے بھائی لوگ ہیں ایک چار مسرے سنو پہلے خوشیوں کے لیے بھیجتے ہیں بچے عرب ہم خوشیوں کی گھڑی آئے تو بچے نہیں آتے کس کام کی پردیس میں پھر ایسی کمائی جب ماں کے جنازے پہ ہی بیٹے نہیں آتے میں زینل بھائی یہ دو مسرے پڑھ کے اینڈ کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے آپ کے دوستوں کے لیے یہ سب دوستوں کے لیے کیونکہ دوست ایک ایسا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دوست صریف دنیا بھی نہیں ہونا چاہیے دوست وہ ہے جو میدان محشر میں بھی ساتھ نبھائی اب میدان محشر میں کون ذات نبھاتا ہے جو یہاں سے دعا کرتا ہے اس لیے دو مسرے پڑھ رہا ہوں میں آشو بھائی اور تمام لوگوں سے تو مجھو جاتے ہوئے یہ کس نے کہا تم سے تصویر سے ملتے ہیں اب دوست زمانے میں تقدیر سے ملتے ہیں جو میدان حکPs جو میدان حکم جو میدان حکم جو میدان حکم اب دوست پاس ایسا ملتے ہیں موسیقی موسیقی ناستہ تیرا تکتے ہوئے رمہاری آنکھیں بھی پتھنا گئے اب تو آجا خدا کے لیے ہڑکنوں کا بھروسہ نہیں اب تو آجا خدا کے لیے موسیقی